اسلام علیکم دوستو میں ہوں راست مرزا اور آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوئے آج ہم تو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا جو بردر کنٹری ہے بنگلہ دیش جو کہ پہلے پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا سلوہ جیسے بھی جو بھی ہوا لیکن آج وہ ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہیں ان کی جی ڈی پی گروت اور ان کی جو اکانومی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نائنٹی سیمٹی منٹ سے دوزار نائنٹین تک بنگلہ دیش کا جو ابھی تک کا سفر ہے اس کے بارے میں ویڈیو ہے کہ وہ بنگلہ دیش کیسے جو انا اتنی اچھی پوزیشن میں پہنچا اور کتنی مشکلات کے باوجود بنگلہ دیش نے اتنا کچھ اچھیب کیا اور اس کی اکانومی ایک اچھے پروگرس میں چل رہی ہے تو بہت بہت گوڈ لک بہت بہت کانگراجلیشن میری اس نے انہوں نے اتنا اچھی کانٹری کو سنبھالا اتنی پاپولیشن ہنے کے باوجود بھیں کہ ایک اکانومی ہوتا ہے پاکستان سے بھی اچھی پوزیشن میں چل رہی ہےissäŁ جو جو اک ڈاؤن نہیں ہو رہی ایک جگہ سٹیبل ہے کرنسی جو کہ ایک افٹ کرتی ہے تو چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں activated بھارت کا پڑوسی دیش ہے لیکن پہلے بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا 1947 میں بھارت کی آزادی کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کٹ کر پاکستان کا حصہ بن گیا اور سال 1971 میں بنگلہ مکت سنگرام کے بعد بھارت کے سین یا مدد کے دوارہ ایک الگ دیش بنا بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزادی دلانے میں 15 لاکھ سے ادھیک لوگوں کو موت کے موہ میں جانا پڑا تھا بنگلہ دیش نے 26 مارچ 1971 میں اپنی آزادی کی گھوشنا کی جو 16 دسمبر 1971 کو ملی بنگلہ دیش کے راستے دھوج میں ہرے اور لال دو رنگ پریوک کیے گئے ہیں جہاں ہرا رنگ خوشالی اور پرگتی کا پرتیخ ہے ہی لال رنگ بنگلہ دیش مکتی کی لڑائی میں اپنا خون بہانے والے سینانیوں کو ایک شدھانجلی ہے شاید آپ میں سے کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے نیشنل انثم لکھنے والا ایک ہی انسان ہے اور وہ ہے ربنہ ٹیگور تو نمشکہ دوستو سواگت کرتے آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہندی میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے اکنومی کے بارے میں اس کے گروہ کے بارے میں جی ڈی پی کے بارے میں ٹریٹ کے بارے میں انڈرسٹری کے بارے میں ٹوریزم کے بارے میں ٹیکنالوجی کے بارے میں سٹاک مارکٹ کے بارے میں اور بھی بہت خوش تو جڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنگلہ دیش دنیا کے آٹھویں موسٹ پاپولیس کنٹری ہے لگبک سولہ کروڑ پیسٹ لگ دس ہزار لوگ رہتے ہیں ساتھ میں دوہزار انیس تک اور یہ ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹیڈ ایریا ہے جہاں پہ 90% اسلام 9.5% ہندویزم 0.6% بودھزم اور 0.4% کرشن لوگ رہتے ہیں آزادی کے شروعات کے پانچ سال تک بنگلہ دیش گورنمنٹ نے سوشلیس پولیسی کو ایڈاپ کیا پھر 1991 میں وہاں کے فائنس منسٹر سیفور رحمان نے ایکنومک لیبلیزیشن کو پرگرام لانچ کیا اس کے بعد سے بنگلہ دیش میں پرائیویٹ سیکٹر بہت تیجی سے آگے بڑھا بنگلہ دیش کی ایکنومی ایک مارکیٹ بیس ایکنومی ہے جس کا مطلب آپ کو جو بنانا ہے بناو جیسے بنانا ہے بناو جس کے لیے بنانا ہے بناو کوئی گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگا پرائیس، ڈیمانڈ، سپلائی سب پرائیویٹ کمپنی تیہ کرے گی اور ان کا مین موٹیف جہدہ سے جہدہ پروفٹ کمانا ہوگا اور اس نے 2019 میں پاکستان کی ایکنومی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ دنیا کے 39 لاجیس ایکنومی بن گیا ہے nominal جی ڈی پی کے ساب سے جو کی 313 بلین ڈالر ہے بنگلہ دیش نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے بھلے وہ ایک چھوٹا سا دیش ہے پر اس کے اندر حوصلہ بہت ہے اس چیز کا کریڈٹ آپ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو بھی دے سکتے ہیں جس نے اپنے دیش کے لیے اور دیش کے لوگوں کے لیے سوچا نہ کہ پڑوسی دیش سے بیہ رکھنے اور اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں اسے گروہ کرنے کے لیے صرف USや چائنا کا ساتھ نہیں لیا بلکہ اپنے دم اور اپنی مہنس سے یہاں پہنچا ہے پرچیزنگ پاہو پیریٹی میں بات کریں تو اس کی رینگ 29 ہے اور 829 بلین ڈالر ہے جی ڈی بی پر کپیٹا انکم نومینن میں 1,888 ہے اور پرچیزنگ پاہو پیریٹی میں 4,992 ہے 2019 میں بنگلہ دیش کی اکنومی 2nd fastest growing economy تھی 2016 میں جو کی 7.2% سے گروہ کری تھی 2017 میں یہ 7.1% سے گروہ کری 2018 میں 7% اور کار جا رہا ہے 2019 میں یہ 8% سے گروہ کرے گی ابھی بہت سے لوگ بولیں گے کہ بنگلہ دیش کی اکنومی انڈیا سے زیادہ گروہ کر رہی ہے جی بلکل کچھ کوارٹر میں بنگلہ دیش کی اکنومی growth انڈیا سے آگے ہے پر انڈیا کو fastest اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ انڈیا trillions of economy ہے اور population میں وہ world 2nd position میں آتی ہے تو اتنی population کے ساتھ گروہ کرنا بہت tough ہوتا ہے وہی بنگلہ دیش کو ابھی 1 trillion کی اکنومی بندے میں 5 سے 6 سال minimum لگیں گے پر بنگلہ دیش بہت اچھا کر رہا ہے ایشیا میں دوسرے دیشوں کے مقابل اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو compare کروں تو آپ مجھے یہ comment کر کے بھی بتا سکتے ہیں gdp by sector کی بات کریں تو agriculture sector 14.23% ہے industry sector 33.66% ہے اور service sector 52.11% ہے inflation کی بات کریں تو 2008 میں وہ 5.5% تھی اور 2019 میں یہ 5.3% پہ آ گئی ہے ease of doing business میں بنگلہ دیش کی رینک 116 ہے 2018 میں global competitiveness رینک میں بنگلہ دیش کی رینک 103 ہے 140 دیشوں میں 2018 میں بنگلہ دیش کی literacy rate 2016 میں 72.76% تھی جو کی all time high تھی population below poverty line بنگلہ دیش کی 30% ہے 2018 میں اور extreme poverty میں 8.1% لوگ آتے ہیں extreme poverty وہ ہوتی ہے جس میں لوگ 1.90$ سے بھی کم کماتے ہیں اور poverty وہ ہوتی ہے جس میں لوگ 3.1$ سے کم کماتے ہیں unemployment بنگلہ دیش میں 2017 میں 4.2% تھی foreign reserve بنگلہ دیش کا 2018 میں 33 billion ڈالر کا تھا اور second highest foreign exchange reserve ہے ساؤت ایشیا میں انڈیا کے بات انڈیا کا foreign reserve 414 billion ڈالر کا ہے اب بات کرتے trade کی تو 2018 میں بنگلہ دیش نے ٹوٹل ایکسپورٹ کیا تھا 41 billion ڈالر کا اس کا main export goods تھا textile and garment یہ textile and garment میں second largest exporter ہے world میں 3rd ڈالر کا ڈالر کا grade بات ہوئی ہے اور یہاں سے بنگلہ دیش کو ابھی اور آگے جانا ہے بس کچھ چیزوں پہ بنگلہ دیش کی جیسے کی trade ڈیفیشیٹ زیادہ نہ ہو مطلب ایکسپورٹ بڑھائے ایمپورٹ کو جتنا ہو سکے کم کرے پاورٹی پہ کام کرے سائنس 8 largest population ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش یہ کر لے گا کیونکہ 10 سے 15 سال پہلے بنگلہ دیش کو دیکھے تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آج پاکستان کو پیچھے چھوڑ دے گا بنگلہ دیش کو یہاں over confidence میں نہیں آنا ہوگا کہ وہ اب انڈیا اور چائنہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا ایسا کرنے میں بنگلہ دیش کو ابھی بہت ٹائم لگے گا کیونکہ دیکھا جائے تو انڈیا بنگلہ دیش سے 10 گونی بڑی اکنومی ہے اور لگ بگ اتنے ہی اس پیٹ سے گروہ کر رہی ہے وہی چائنہ بنگلہ دیش سے 40 گونی بڑی اکنومی ہے اور ایک اور کنٹری ہے ایسیا میں جو گروہ کر رہی ہے وہ ہے انڈونی سیا تو آنے والے ڈی میں یہ دیکھنا بہت مجھدار ہونے والا ہے کہ کون سا دیش کس کو پیچھے چھوڑے گا پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایسیان کنٹری ہونے والا پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان سے آپ کسی کو امید بتائے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے اس کی مارکیٹ اس کی امپورٹ اس کی ایکسپورٹ اس کی ٹوٹل جو جو اس کے ریزر ہیں فورن ریزر بتائے گئے ہیں بنگلہ دیش نے بہت میند کی ہے بنگلہ دیش کو سلیوٹ ہے کہ بنگلہ دیش نے اتنی میند کر کہ وہ یہاں تک پہنچ ہے تو مور ویشیس بنگلہ دیش کے لیے وہ اور ترقی کریں جیسے کہ اس میں بتایا گیا پاپولیشن پر کنٹرول کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کو امپورٹ کم کریں ایکسپورٹ زیادہ کریں آل ریڈی میں شوق ہو گئے ہوں کہ اتنا زیادہ جو نا جنی لیڈر کے سیکشن میں اور جو گارمنٹ سیکشن ہے گارمنٹ انڈسٹری بہت بڑی ہے گمہ دیش میں بہت زیادہ پاپول ورکرز اس کے اندر انڈیا کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا اس کے اندر تو ایکسپورٹ میں گارمنٹ ایکسپورٹ میں لیڈر ایکسپورٹ میں جو بہت پاکستان سے بہت ہے اور ابھی دیکھو آسطہ آسطہ بنگینا دیش کو بہت کام کرنا ہے پاکستان کو کام کرنا ہے انڈیا کام دیکھو کسی بھی گھنٹری کو کام کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ یہ لوگ اس لیول پر نہیں پہنچے چائنا اور امریکا جیسے لیول پر پہنچنے رین سے لوگوں کو اٹھانا اوپر اٹھانا ہے وہ اور جو اس کا کہہ رہے ہیں پاپولیشن پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا جتنی پاپولیشن ہے نمبر ایٹھ لارجس کنٹری ہے پاپولیشن کے ساپ سے جو کہ بولیں تو بہت زیادہ ہے پاپولیشن اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ زیادہ انفرسکچر موبائل یوزر بڑھ رہے ہیں ہر آنے والے دن میں موبائل انٹرنیٹ یوزر کافی زیادہ ہو رہے ہیں اور انڈیا شور لی اس کے آپ ان کے ایکسپورٹ بھی بڑھیں گے ایمپورٹ تو کم کرنی چاہیے پاکستان نے بھی ایمپورٹ کم کرنے پر کام شروع کیا ہے ایکسپورٹ زیادہ کرنے پر کام پاکستان میں بھی ہوپ کے اچھا بیٹر ہو بنگلہ دیش کو میری طرف سے بہت بہت ویڈیو آنے والے سالوں کے لی تو بہت زبدیس ویڈیو لگا اچھا لگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ضرور لائک کریے اور سپورٹ کریے تاکہ میں اور مزید بنگلہ دیش لائک بھی کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سرحہ رکھیں اللہ حافظ